جس کا اپنا دامن صاف ہو ہم یہ آج عوام کی اس عدالت میں کھڑے عمران خان کے ساتھ ازاری جگجیتی کرتے ہوئے اپنے لیڈر سے یہ بارہا اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے میڈٹ لیا تھا ان چوروں کو ان لٹیروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا یہ لوگ آپ کے ساتھ سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور یہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ میان صاحب اور ساتھ ان کے جتنے درباری اور ہواری اور کوٹ اولا جو سندھ کے اندر تھر کے اندر بچے مرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھر کے اندر جس طرح سے آپ نے ان سیسٹے تڑکتے سندھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا آپ کی کرپشن کی داستان نے سندھ سے شروع ہو کے سندھ کی اس پاؤنڈری کے اندر جو کہانیاں آپ نے تاریخ پہ درج کی آج وہ بھی امران خان پہ امریاں اٹھا رہے ہیں بھئی آپ سندھ کو ٹھیک کریں سندھ کے اندر بڑ گورنس کریں سندھ کے اندر مسالی حکمرانی کریں تو ہمیں بتائیں ہم آپ کے اچھے منصوبوں کی تقلید کریں اگر سندھ کے اندر آپ نے اداروں کو تباہ کیا آپ نے اوبرال پورے پاکستان کے انفرسٹرکچر کا بیڑا گھرک کیا آپ نے انسٹیوشنز کی تباہی کی اور آج آپ امران خان کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں یہ آو بکا یہ واویلا یہ چھکو بکار یہ اونچی آواز میں گفتگو یہ آستینے چڑھا چڑھا کے امران خان کو نلکارنے سے آپ کی چوریاں نہیں چھپیں گی آپ کو اپنی چوریوں کا حساب دینا پڑے گا اور یہ اوام وہ حساب لے کے رہیں گے میں اپنے سمڑے وال کے تمام مزرکوں کی اپنے بچوں کی اپنے بھائیوں کی اور حصوصاً آسف اڈائیس صاحب آپ کی ٹیم کی گرگیڈیر اسلام گومن صاحب آپ کی پاکستان دریقے انصاف کے تمام کارکنان کی عظیم موری گومن صاحب آپ ورکر ہیں کارکن ہیں اور مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ میرا یہ رشتہ رہا کہ میری طرح آپ بھی کارکن ہیں ورکر ہیں ہم لیڈر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم کارکنان کی جنگ اور لڑائی کارکن بانکے لڑتے رہیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیٹ صرف میرے حلقے کو نہیں یہ اس سیٹ کے اندر بھرگیڈیر اسلام گومن صاحب یہ وزیر ہے یہ مشہین ہے یہ معاملہ حصوصی ہیں سمڑے آل کا رہنے والا ہے اچھا اس سیٹ پہ اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی طاقت سے آپ لوگوں کے مسائل کے تدارک کے لیے آپ کی بہن آپ کی بیٹی ہر جگہ آپ کا مقدمہ لڑے گی آپ کو لا وارس نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان طریقے سمڑے آل میں معاونے خصوصی فردوس آشری کا وان کی عوام اجتماع سے گفتگو جواب نے ملا ہے